چائنہ کی اندر ایشین گیمز ہو رہے ہیں اور اس موقعے پہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے جو ہیڈز آف دے سٹیٹس ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس کے چلتے وہاں پر کچھ اہم ملاقاتیں ان ہیڈز آف دے سٹیٹس کی چائنیز آفیشلز کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں کہوں گا انڈیا کو کہ آپ نیپال پر نظر رکھیں کیونکہ نیپال کا جو پرائم منسٹر ریو آٹھ دن کے لیے وہاں پر گیا ہوا ہے ایک بہت ڈیٹیل دن کا دورہ ہے اور اس دورے کی اندر انفرائیسٹرکچر پروجیکٹس بھی سائن ہونے والے ہیں یعنی کہ نیپال کی اور چائنہ کی ایک زمینی لنک بننے والی ہے روڈ بھی بنے گا یہاں پر ریل بھی بنے گی تو نیپال کو چائنہ لینڈ لاغڈ سے لینڈ لینکڈ میں کنورڈ کرنے جا رہا ہے تو یہ تو یہ معاہدات وہاں پر ہو رہے ہیں اور دوسرے بھی سٹریٹیجک نویت کے معاملات وہاں پر تیہ ہونے ہیں آٹھ دن کا دورہ ہے ایسیڈ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس نویت کے ان کی ڈسکیشنس ہوں گی شی جنپن سے بھی پشکرہ کمال دہر جو ہے ان کی ملاقات ہونے والی ہے تو انڈیا کو یقینی طور پر اس ڈیولپمنٹ پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ نیپال انڈیا کے حوالے سے بہت ایمپورٹن ملک ہے ٹائمز آو انڈیا نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ نیپال پرائم منسٹر پڑھا چندہ تو میٹ پریزیڈن شی دیورنگ ایٹ دے وزیٹ تو چائنہ فرم سپٹمبر ٹونڈی تری اچھا دوسری ایک بہت ہی ایمپورٹن ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی ہے بشارال اسد سیریہ کے وہ وہاں پہنچے ہوئے چائنہ کے اندر اور چائنہ کے اندر ان کا استقبال تو اچھا ہوا ہی لیکن ایک بہت ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پر سٹرٹیجک پارٹنرشپ سائن کر لی ہے چائنہ نے سیریہ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کچھ جن پہلے کی تھی اب سیریہ کے ساتھ بھی کر دی ہے اس سے اب کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ جو اوورٹیک کرنے کا امریکہ کو اوورٹیک کرنے کا پروسس انہوں نے شروع کیا ہوا تھا میڈلیس کے اندر اس میں غالباً تیزی آ گئی ہے میڈلیس کے جو دیگر ممالک ہیں یہ جو بڑے ممالک جی سی سی والے وہاں پہ تو چائنہ بہت بڑا ریلیونٹ پلیئر بن چکا ہے نا اگر اس کے علاوہ بھی جو میڈیم لیول کی فورسز ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بھی چائنہ کے جو ٹائز ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گروہ ہو رہے ہیں اور سٹریٹیجک پارٹنرشپ سائن کرنے کے ساتھ چائنہ نے ری بیلڈ کرنے کے لیے بھی سیریہ کو ری بیلڈ کرنے کے لیے بھی ہیلپ آفر کی ہے اور ویسٹرن ممالک کو کہا ہے چائنیز نے کہ بھائی ایک تو آپ کے اگریشن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر سینکشنز بھی لگا دی ہوئی ہیں یہ کیا بات ہوئی سینکشنز لفٹ کریں ہمیں ری بیلڈ کرنا ہے سیریہ کو یہ چائنہ نے بقاعدہ ان کو ویسٹرن کنٹریز کو کہا ہوا ہے کہ ری بیلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سینکشنز ہٹا دیں ان کے اوپر سے رائٹرز نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ چائناز شی کوز آن ویسٹ تو لفٹ سینکشنز اگنسٹ وار ریجد سیریہ اور میڈلیسٹ آئے نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ چائنہ اینڈ سیریہ اناؤنس سٹریٹیجک پارٹنرشپ بیجنگ پلیجز تو ہیلپ ریکنسٹرکٹ سیریہ افٹر ایر ڈیپلومیٹک ٹرپ ایبراڈ با پریزیڈنٹ بشار اللہ صاحب یہ زیادہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں باہر زیادہ جاتے نہیں ہیں لیکن اس موقع پہ وہاں پر گئے ہیں اور سٹریٹیجک پارٹنرشپ انہوں نے سائن کی ہے اچھا سیریہ کے ہی حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے اور بھی ہوئی ہے میڈلیسٹ کے اندر اور وہ یہ ہوئی ہے کہ ایران، رشیہ اور ٹرکی یہ تینوں ملک جو ہیں انہوں نے ایک سمیٹ کی ہے وہاں پر حالی میں اور اس کی اندر سیریان پریسز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں تو سیریہ کا جو پریزیڈنٹ جب یہاں پر تھا بیجنگ کے اندر تو اس وقت وہاں پر تینوں ملک جو ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں ملاقاتیں کر رہے تھے تو ایک گروپ یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا ہم خیال ملکوں کا بنا ہوا ہے سیریہ کو دوبارہ سے بیلڈ کرنے کے حوالے سے یہ جو بیسے میٹنگ ہوئی ہے تینوں ملکوں کی ترکی، ایران اور رشیہ کی سیریہ کے حوالے سے اس کی ریٹیلز میں نے اپنے بلوک پر لگائی ہوئی ہیں ضرور پڑھئیے گا اس کی لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا یہ تو چلے خبریں ہو گئی نا سیریہ اور ان کے درمیان جو معاہدات ہوئے چائنیز کے درمیان اور نیپال اور ان کے درمیان جو معاہدات ہوئے چائنیز کے درمیان لیکن ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی دیولپمنٹ انڈیا کے حوالے سے ہوئی ہے وہاں پہ بڑی عجیب و غریب قسم کی اور انڈیا بلکل بھی خوش نہیں ہے انہوں نے وہ روایتی طور پر رونا دونا شروع کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے بھائی مطبع آپ سب کو اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں ہی صرف آپ آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوا یہ کہ یہ جو ایشین گیمز ہو رہی ہیں اب ایشیا میں ظاہر ہے انڈیا بھی ہے تو انڈیا کی کچھ جو ایتلیٹس ہیں وہ گئے ہوئے وہاں پہ تو ان میں سے کچھ ایتلیٹس ایسے تھے تین ایتلیٹس جو کہ مارشل آرٹس کے ماہر تھے مطبع خواتین تھی غالبا تو انہوں نے کہا کہ ہم عرونہ چل پردیش سے آئے ہیں بھارت ماما کے لئے ہم میڈل جتیں گے تو چائنیز نے کہا کہ wait a minute یہ دنیا میں عرونہ چل پردیش نام کا کونسا ملک ہے بھائی انہوں نے کہا نہیں یہ عرونہ چل پردیش ملک نہیں ہے یہ نا انڈیا کی سٹیٹ ہے تو چائنیز نے کہا یار یہ انڈیا کو تو ہم اتنے عرصے سے جانتے ہیں یہ عرونہ چل پردیش کونسی ریاست ہے وہاں پہ انڈیا میں تو کوئی ایسی ریاست ہے ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں یہ ہے نا وہاں پہ آپ اگر دیکھیں بھوٹان کے باجو میں بلکل ایک بڑی سی ریاست نظر آتی ہے آپ کو وہی تو ارونہ چل پردیش ہے تو چائنیز نے انہوں نے کہا کہ یہ تو ارونہ چل پردیش نہیں ہے بھائی جان یہ تو ہمارا علاقہ ہے اب کیسے ہمارے علاقے کو اپنا علاقہ بتا رہے ہیں اور ہمارے علاقے سے کوئی انڈیا کی نمائندی کی کیسے کر سکتا ہے ایسیان گیمز میں بھائی ارونہ چل پردیش چائنہ کا علاقہ ہے یہ زنگنان ہے ساؤ تبت ہے ارونہ چل پردیش کیا مطلب چھوڑو ارونہ چل پردیش بولنا اور آپ کون ہیں آپ کی سٹیٹ ہی نہیں ہے کوئی یہاں پہ تو آپ تو انڈیا سے بھی نہیں ہے تو آپ تو نہیں حصہ لے سکتے چائنیز نے نکال بہار کر دیا تینوں ایتھلیٹس کو کہ کائے کا ارونہ چل پردیش یہ چائنہ ہے بھائی چائنہ کی طرف سے اگر آپ نے حصہ لینا ہے تو پہلے آپ جائیے وہاں بورڈ میں سپورٹ سپورٹ میں جائیے وہاں سے اجازت لیجئے وہ بولیں گے تو آپ کو چائنہ کی طرف سے کھلا دیں گے لیکن اس وقت آپ کو الیجیبل نہیں ہے کھیلنے کے لیے اب اس پہ انڈیا میں بھابال مجھ گیا ہے یار یہ کیا بات ہوئی پورے انڈیا کے ایتھلیٹس کو انہوں نے آنے دیا اور ارونہ چل پردیش کے ایتھلیٹس گئی ہوئی ہے کہ انڈیا پروٹیسٹس آفٹر چائنہ بارس تری فیمیل ایتھلیٹس رامی ایشین گیمز اور آگے وہ کہتا ہے انڈیا سپورٹس مینسٹر انوراق تھاکر چینہ دسکریمنیٹری اپروچ آن سنڈے آفٹر تری انڈیا ایتھلیٹس ورڈی نائیڈ انٹری تو دہ نینٹینتھ ایشین گیمز انہوں گزو ویسے انوراق تھاکر کو کہتا ہے پیسٹنگ دہ اون میڈیسن ان کو بھی لگ پتا گیا دو تین روز پہلے یہ بڑی بڑھ کے مار رہے تھے اچھل اچھل کے باتیں کر رہے تھے کہ نہیں پاکستان کے ساتھ نہیں کھلیں گے یہ سپورٹس مینسٹر ہے وہاں پہ کرکٹ نہیں کھلیں گے یہ آتنگ کی دیش ہے پتا چلا پولٹکس جب سپورٹس میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے پتا چلا آپ کو ایسا لاپا پڑا ہے وہاں سے چائنہ سے اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا اروناجر پردیش کے کھلائیوں کوئی اچھا اس پر چائنیز کا کیا ری ایکشن آیا ہے جب یہ رونا دھونا شروع ہو گیا نا انڈیا میں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ لوٹ گیا برباد ہو گیا اروناجر پردیش کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا لے گیا اروناجر پردیش ادھر سے چائنیز نے بڑا کول طریقے سے جیسے ان کا ہے سٹائل روایتی طور پر تھنڈے طریقے سے جواب دیتے ہیں تو ان کی فورم نسپری جو سپوکس وومن ہے ماؤ ننگ نام ان کا انہوں نے کہا اور اراب نیوز چائنہ ویلکم سیٹلیسٹ فرم آل کنٹریز تو اٹینڈ ڈی ایشن گیمز بڑ سیڈ بیجنگ ہیز نیور ریکگنائیز اروناجر پردیش بکاس یہ ہمارا ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کو آپ انڈین بول کے کدھر کسے چلے آ رہے ہو بھائی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ویزا نہیں دیا اور دیں گے بھی نہیں اروناجر پردیش کے کسی بندے کو ویزا نہیں ملے گا بکاس یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے سیٹیزن ہیں تو ان کو اگر ایشن گیمز میں حصہ لینا ہے تو آئیے چائنہ کے پلیٹ فارم سے حصہ لیجی انڈیا کیا انڈیا انڈیا تھوڑی ہے اروناجر پردیش اب دیکھئے ہپوکریسی دیکھئے یہاں پر وہ ڈر دیکھئے ڈر میں کہوں گا ڈر دیکھئے یہاں پر ڈر کے ہمارے حالت بری ہے موضی سرکار کی کینیڈا کیلئے تو ویزا ریسٹرکشنز لگا دی انہوں نے یہ کینیڈیلز کو ویزا نہیں دیں گے لیکن چائنہ نے ان کے موہ پہ ڈپلومیٹک تھپڑ مارا ہے ان کے کھلاڑیوں کو وارنا چل کے کھلاڑیوں کو انٹری نہ دے کے لیکن چائنہ کے لیے اس طرح کی کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا جس طرح کہ کینیڈا کے لیے دیا دونوں بھائی ادھر بھی تھوڑا سا جواب اس طرح سے بیجے بھی سرکار کرونا چائنہ کے ساتھ وہی عرکت جو کہ اپنے کینیڈا کے ساتھ کی ہے ادھر لالانک دکھانے کی ضرورت ہے پروپرلی انہوں نے آپ کی اتنی بڑی اسٹیٹ کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہ ہم انڈین نہیں مانتے البتہ پچھلے دس سال کا موڈی سرکار کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے لگ نہیں رہا کہ وہ کسی قسم کا کوئی ریسپونس یہاں پر کریں گے وہ میرے خیال سے اس کو انڈر دے کارپٹ دبا دیں گے جیسے وہ لڈاک کی اندر زمین نکلنے کے بعد انہوں نے کیا تھا موسیقی